زہر اور کتنی خطرناک سازش تھی آئیے وہ آپ کو بتاتے ہیں کچھ گرافکس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ زہر کیا ہے اور کتنا خطرناک ہے یہ جو زہر ہے اس کا نام ہے رسن کیسٹر بینز سے نکالا جاتا ہے کیسٹر بینز اس کی ایک بین بھی بہت خطرناک ہو سکتے ہیں لیکن کیسٹر بینز سے نکالا جاتا ہے اس رسن زہر کو اس پاودو کو کیسٹر بینز سے تیل نکالنے کے بعد بچے ہوئے اب شیشوں میں یہ بچتا ہے زہر جب آپ تیل نکال لیتے ہیں کیسٹر بینز جو کیسٹر روائل ہم کھاتے ہیں اس کے بعد جو سید بچتا ہے اس کے اندر یہ زہر ہوتا ہے رسن کا 0.0005 گرام بھی انسان کے لئے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے تو آپ سمجھ یہ کتنا چھوٹی سی ماترہ بھی اگر انسان کے شریر میں جائے تو وہ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے سانس کے ذریعے شریر میں اس کا جانا بھی جان لیوہ یعنی اگر پاودر کی فارم میں اور کسی پیکٹ میں اور کھولا جائے اور وہ آپ کے سانس کے ذریعے آپ کی باڈی میں اندر چلا جائے تو بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ چھوٹی سی ماترہ بھی بہت ہوتی ہے لو بلڈ پریشر اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے پھے پڑوں کو بھاری نقصان پہنچنے سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے آنکھ یا توچہ کے سمپرک میں آنے سے بھی انسان کے لیے یہ خطرناک ہوتا ہے تو اتنا خطرناک ہے یہ زہر ہمارے ساتھ سبھی مہمان بنے ہوئے لیکن سب سے پہلے میں منیش کے پاس جانا چاہوں گی منیش راشترپتی چناب ہونے والے ہیں امریکہ میں اور اس سے پہلے اس طرح کی سازش کا خلاصہ ہونا ایسی جانکاری نکل کر آنا کہ راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے ایسا زہر بھیجا گیا تھا اس کا آپ کیا اثر پڑتا دیکھتے ہیں اور کیا ہے یہ سازش جو جانلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو رہی ہے دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ یہ بے حد سمویدن سیل اور اگر آپ کہیں کہ گمبیر گھٹنا ہے وہ تو بھلا ہو کی وائٹ ہاؤس کا جو اپنا ایک سیکیورٹی پروٹوکال ہے جو ایس او پی ہے جس کے تحت کوئی بھی میل یا ڈاک جو بھی وائٹ ہاؤس کے نام سے آتی ہے پریسیڈن ٹرمپ کے نام سے آتی ہے تو وائٹ ہاؤس کے باہر ہی ایک فیسلیٹی ہے اس فیسلیٹی میں اس کو بار بار چیک کیا جاتا ہے تو جیسے ہی یہ ڈاک یہ پار سال آیا ہوا تھا پریسیڈن ٹرمپ کے نام سے اور جب اس کی سکرننگ کی گئی تو سیکیورٹی آثارٹی کو اس میں کچھ شک ہوا اور پھر اس کی جب دوبارہ سے بہت ہی گہن جاج کی گئی تو پایا گیا کہ اس میں ایک خطرناک قسم کا جہر ہے جس کی ڈیٹیل آپ دے ہی رہی ہیں یہ اتنا خطرناک ہے کہ جیسے ہی اگر یہ پیکٹ کھولا جاتا اور اس کے بعد میں وہ سانس کے جاری ہے یا کسی بھی طریقے سے کی بڑی کو ایکسپوز ہوتا تو نشیط طور پر اس سے انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے ہاں اب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ پتا چلا کہ یہ پارسل کینیڈا سے بھیجا گیا ہے تو یو ایس آثارٹی نے کینیڈین آثارٹی کو سمپرک کیا ہے اور کینیڈین آثارٹی آپ جس جگہ سے بھیجنی گئے وہاں پر اس کو جیروین کر رہی ہے تاکہ جس نے بھیجا ہے اسے پہلے پکڑا جا سکتے اور پھر جو پوری کونسپریسی ہے اس کا کھلا سیک کر سکے کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوت گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکراب کی